اس ٹائم نیدھر لینڈ میں سیونٹین تھاؤزنڈ ورکرز کی ضرورت ہے تو اگر آپ بھی نیدھر لینڈ میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم بڑا ایزلی موو ہو سکتے ہیں تو نیدھر لینڈ میں اس ٹائم ایگری کرچر فیلڈ میں کافی ساری جوبز موجود ہیں جن میں آپ تین سے چار لاکھ ایزلی ارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ہوتل اور ریسٹورنٹس میں بھی بہت ساری جوبز ویکنسیز موجود ہیں جن میں ویٹر، کلینر، ہاؤس کیپر، شیف، کچن ہیلپر جن کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی کافی سارے ورکرز کی رکائرمنٹ ہے تو اگر آپ پاکستان، انڈیا، سریلنکا، نیپال، بنگلہ دیش یا پھر گولف کی کسی بھی کنٹری میں موجود ہیں تو اس ٹائم نیدھر لینڈ میں ایزلی موو ہو سکتے ہیں سو ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل ٹریول ویت توفی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ایسی انفارمیٹیو اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفیشن آپ کو مل سکے نیدھر لینڈ کی بات کریں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ یورپ شینجن زون کا حصہ بھی ہے اگر آپ کو اس کنٹری کا ویزا مل جاتا ہے تو آپ شینجن زون کی کسی بھی کنٹری میں ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو اس کنٹری میں کتنے لوگ آباد ہیں تو تقریباً 18 ملین پاپولیشن ہے نیدھر لینڈ کی جو کہ اتنی زیادہ نہیں ہے کیپیٹل سٹی کی بات کریں تو ایمسٹیڈم اس کی کیپیٹل سٹی ہے اور لینگوچ کی بات کریں تو ڈچ یہاں کی اوفیشل لینگوچ ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلیش بھی بولی جانی والی لینگوچ ہے تو اگر آپ کو بیسک انگلیش بولنی آتی ہے تو آپ نیدھر لینڈ میں جوپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور یورپ کی کافی ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کو نیدھر لینڈ فلاورز ایکسپورٹ کرتا ہے اس لیے یہاں پر جو زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہے فلاورز پکرز ورکرز کی تو اگر آپ بھی اس جوپ کے لیے انٹریسٹڈ ہیں تو آپ کو یہ جوپ ایسلی مل سکتی ہے کیونکہ اس جوپ کے لیے کسی ایکسپیرنس کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کی سی وی اور کورلیٹر انٹرنیشنل فارمٹ میں ہونا چاہیے ان کے علاوہ اور بھی کافی ساری فیلز ہیں جن میں آپ کو جوپ مل سکتی ہے یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ نیدھر لینڈ میں جوپ کمپیٹیشن بہت کم ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسلی جوپ مل سکتی ہے تو نیدھر لینڈ جانے کے دو ایسے طریقے ہیں جن کے تھرو آپ ایسلی جا سکتے ہیں اگر تو آپ ٹوریسٹ ویزا پر نیدھر لینڈ چلے جاتے ہیں تو آپ اس ویزا کو ورک ویزا میں چینج کر سکتے ہیں ٹوریسٹ ویزا کی بات کریں تو اگر آپ نیدھر لینڈ میں ٹوریسٹ ویزا پر چلے جاتے ہیں تو آپ اس ویزا کو اسٹیڈی ویزا میں بھی چینج کروا سکتے ہیں مطلب اگر آپ زیادہ لکھے پڑے ہیں اور کوئی اچھی سی جوپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیدھر لینڈ میں لینگوچ کورس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر جوپ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی سیلری ارنگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ورک ویزا کی تو ندھر لینڈ کا ورک ویزا آپ کو کیسے مل سکتا ہے اس کے لئے آپ نے ان جوبز پورٹلز پر جا کے ان جوبز میں اپلائے کرنا ہوگا تو ان جوبز پورٹلز کی لنک بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا جن میں آپ اپنی فیلڈ کی جوبز سرچ کر کے ان میں اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ندھر لینڈ آن لائن جوبز دینے میں سب سے آگے ہے پرسنلی میں نے خود یہ ریسرچ کیے تو سب سے زیادہ جو کنٹریز ورک ویزا آن لائن پروائیڈ کرتی ہیں ان میں نمبر ون پر جو کنٹری ہے وہ ہے ندھر لینڈ تو آپ بھی آن لائن جوبز میں اپلائے کر کے ندھر لینڈ میں جوبز حاصل کر کے جا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ندھر لینڈ میں آپ کو جوبز مل جاتی ہے تو آپ ایک منت میں چار سے پانچ لاکھ ایزلی کما سکتے ہیں تو دیر مت کریں ابھی ان جوبز پورٹلز پر جا کے اپلائے کر دیں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے ہوگی مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو فورین جوبز اور انفارمیشن ملتی رہتی ہے آج کے لیے اتنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ